جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے پلان بی کے تحت ہب ریور روڈ پر دیے جانے والا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا کراچی سے بلوچستان مالی سڑکے تاحال بند کی ہے جبکہ ملک کے دیگر شہروں سے دھرنے میں شرکت کے لیے مزید کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئک نیوز کے نمائندے شازیب علی سے جی شازیب آپ آگاہ کیجئے آپ اس وقت ہب ریور روڈ پر موجود ہیں دھرنے کی کیا صورتحال ہے اور رات کا وقت ہے دھرنے کی شرکت کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں آج بلکل ہب ریور روڈ پر جوئے تیسرے روز بھی جمعیت علیہ السلام فے کا پلان بی کا دھرنا جاری ہے آج تیسرا روز ہے دھنے کو ہو گیا ہے اور دھنے جو ہے آج تیسرے روز بھی جاری ہے شیر قائد میں جس طریقے سے دھن بڑھتی جاری ہے تو دھنے میں جو ہے لوگ بھی بڑھتے جارے ہیں بڑی تازات میں جو ہے لوگ جو ہے کافلے کے تروں جو ہے دھنے میں آ رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کروں ہب ریور روڈ کی تو پورے علاقے میں جو ہے ٹریفک جیمب ہے کیونکہ راز پر اس کی جتنے بھی روڈ سڑکیں تھی اسے بند کر دیے گئے صبح کا وقت ہو سام کا وقت ہو راز پر اس کے جتنی بھی سڑکیں تھی اسے بند کر دیے گئی تھی کارکنوں کے کانٹینر پر چڑھ کے خطاب کر رہے ہیں اور بقول ان کے کہ ان کا کہنا ہے جب تک عمران کھان صاحب اسٹیفہ نہیں جیتے ہم گھر نہیں جائیں گے اسٹیفہ لے کے ہی گھر جائیں گے اگر بات کرو سیکرورٹی سیکرورٹی کے بھی بھرپور انتظامات کے موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن لوگوں کے جتنے بھی ہیں وہ لوگ اس ٹھنڈ سے درن نہیں رہے ہیں بلکہ اس ٹھنڈ میں درنے میں بیٹے ہیں اور عمران کھان کے اسٹیفے کا انتظار کر رہے ہیں اس کے علاوہ بات کرو تو جمعیت الاسلام کے سنگھ کے صدر خالد صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کبل خطاب کر کے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کرو تو دنے میں زیادہ سے زیادہ لوگ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں